اسلام علیکم ناظرین نماز کی اجازت سے متعلق سوشل میڈیا پر وائرل نیوز کی وضاحت جاری کی ہے ناظرین سوشل میڈیا پر یہ خبرگردش کر رہی ہے کہ مسجد الحرام کے بحرونی سہنوں میں اب نماز کی ادائیگی کے لیے توقع نہ یا اتمنہ ایپس کے سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے جبکہ یہ دعویٰ سرہ سر غلط ہے اور بلکل بے بنیاد ہے ناظرین ہرمین شریفین انتظامیہ نے کہا ہے کہ اجازت نامے کے بغیر مسجد الحرام کے اندر نماز ادا کرنے کی اجازت نہیں ہے جبکہ مسجد الحرام کے بیرونی سہنوں میں ان نمازیوں کے لیے کالین بچھائے گئے ہیں جو اجازت حاصل کر کے آئیں گے ناظرین پاکستان کے آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا سے کمانڈر رائل سعودی نیول فورسز فہد بن عبداللہ الغفیلی نے جنرل ہیڈکوارٹر میں ملاقات کی ہے ناظرین منگل کو پاکستان فوج کے شعبہ تعلقات آمہ آئی ایس پی آر کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ ملاقات کے دوران واہمی دلچسپی کے امور علاقائی سیکیورٹی صورتحال سمندری امور اور فوجی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے ناظرین سعودی عرب میں گھروں اور دکانوں میں چوری کی وارداتوں میں ملوث غیر ملکی کو گریفتار کیا گیا ہے ناظرین ملزمان کا تعلق یمن سے ہے اس کے علاوہ مکہ مکرمہ ریجن پولیس کے ترجمہ نے کہا ہے کہ مسروکہ کیبل اور سکریب فروخت کرنے والے سعودی شہری اور مقیم غیر ملکی کو گریفتار کیا گیا ہے ناظرین ایک اور خبر میں بتایا گیا ہے کہ جزان، اسیر اور نجران میں 161 کلو گرام ہشیش اور 26.3 ٹن نشا آور پتے کی سمگلنگ کی دو کوششوں کو نکام بنا دیا گیا ہے سمگلنگ میں 26 افراد ملوث سے جنہیں گریفتار کیا گیا ہے ان میں 17 سعودی شہری اور 9 سرحدی امن قانون کی خلاف ورزی کرنے والے غیر ملکی شامل ہیں ناظرین جن کا 6 کا تعلق اتھوپیا اور 3 کا یمن سے ہے ناظرین آپ کی طرف سے کافی سارے کمنٹس کیے گئے ہیں فلائٹس کے حوالے سے ان کے جواب دینے کی کوشش کریں گے جیسا کہ ناظرین سعودی گورنمنٹ نے پاکستان ہنڈیا سمیت دیگر ممالی کے شہریوں کے لیے سفری پابندی میں نرمی کر کے ایڈوکیشن سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو ڈریکٹ سفر کرنے کی اجازت دے دی ہیں تو اس خبر کو سن کر ہمارے بہت سے پاکستانی بھائیوں کے سوال ہیں کہ نیو ویزا ہولڈرز ویزرڈ ویزا یا دوسرے ایسے کامہ ہولڈرز جو سعودی عرب سے چھٹی گئے ہیں ان کے لیے کب سعودی گورنمنٹ فلائٹس کھلنے کا اعلان کرے گی جیسا کہ ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ ہم آپ کے ساتھ سعودیہ کی لمحہ با لمحہ خبر میں شیئر کرتے ہیں اور آپ تک الحمدللہ ہمیشہ پروف کے ساتھ سچی نیوز پہنچاتے ہیں تاکہ آپ کی پریشانی میں مزید اضافہ نہ ہو ناظرین ابھی سعودی گورنمنٹ نے صرف پاکستان انڈیا سے ان لوگوں کو ڈریک مملکت آنے کی پرمیشن دی ہے جو لوگ تعلیمی ادارے چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر ہوں میں کام کرتے ہوں یا سرکاری ادارے میں اور سکالرشپ طلبہ کے لیے پرمیشن دی ہے تو ناظرین ابھی سعودی گورنمنٹ نے دوسرے لوگوں کے لیے فلائٹس کے حوالے سے کوئی حتمیلہ نہیں کیا لیکن اس نیوز کے بعد بہت زیادہ چانسز ہو گئے ہیں کہ سعودی گورنمنٹ تمام پاکستانی اور انڈین بھائیوں کے لیے جلد فلائٹس اوپن ہونے کا اعلان کرے گی تو ناظرین سعودی گورنمنٹ فلائٹس بحالی کا جیسے اعلان کرے گی ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے انشاءاللہ ناظرین ایک اور بھائی کا سوال ہے کہ میں نیو ویزا ہولڈر ہوں کیا میں واید دبی سے سعودی ارے بھی آ سکتا ہوں جیسا کہ ناظرین سعودی گورنمنٹ نے پاکستان سمیر نو ممالک پر سفری پبندی لگا رکھی ہے مگر سعودی گورنمنٹ مرحلہ وار پبندی والے ممالک سے لوگوں کو ڈیکٹ سعودی عرب آنے کی اجازت دے رہی ہے تو ہم ان تمام بھائیوں سے گزارش کریں گے کہ آپ آیا عدس کنٹی سے سعودی عرب آنے کے لیے تھوڑا اور انتظار کر لیں بہت زیادہ امید ہے کہ باقی تمام پاکستانیوں کے لیے بھی جلد فلائٹس اوپن ہو جائیں گی انشاءاللہ ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو کمنٹس بوکس میں ضرور بتائیے گا آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ